السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو جہاں بھی رہیں خوش رہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیٹریوٹیزم اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو حب الوطنی یا وطن سے محبت پیٹریوٹیزم سے مراد دوستو کسی ملک، قوم یا سیاسی برادری سے لگاؤ اور وابستگی کا احساس یعنی حب الوطنی اپنے ملک کے لیے محبت، عقیدت اور حمایت کا احساس کرنا دوستو وہ شخص جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا ہے اسے محب وطن کہتے ہیں سو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کریں گے ورڈ بائی ورڈ میننگ سیکھیں گے جس سے ہماری ووکیبلری امپروف ہوگی تو دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سو فرنڈز شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پیٹریوٹیزم یعنی وطن سے محبت یا حب الوطنی اس ہے اپروفاؤن ایک گہرہ پروفاؤن کہتے ہیں گہرے کو سینس مطلب احساس آف مطلب کا لب یعنی محبت کا پیار کا ڈیووشن اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو عقیدت یا عقیدت کا and or لویالٹی یعنی وفاداری کا لویال کہتے ہیں دوستو وفادار کو لویالٹی یعنی وفاداری کا towards یعنی کی طرف وانس کنٹری یعنی اپنے ملک کی طرف وانس کنٹری کا مطلب ہوتا ہے اپنے ملک کی طرف پیٹیوٹیزم is a profound sense of love devotion and loyalty towards one's country حب الوطنی اپنے ملک کی طرف محبت اکیدت اور وفاداری کا گہرہ احساس ہے it is a feeling that drives individuals to contribute positively to their nation whether through small everyday actions or significant sacrifices it is it is یہ ہے the feeling یعنی احساس feel کہتے ہیں احساس کرنا یا احساس ہونا feeling مطلب احساس that جو drives مطلب چلاتا ہے یا مجبور کرتا ہے individuals یعنی افراد کو to contribute یعنی حصہ ڈالنے میں یا کردار ادا کرنے کے لیے contribute کا مطلب ہوتا ہے حصہ ڈالنا یا حصہ ملانا to contribute یعنی حصہ ڈالنے کے لیے یا کردار ادا کرنے کے لیے positively یعنی مصبت طور پر to there یعنی ان کے یا اپنی nation یعنی قوم کے لیے whether چاہے through کے ذریعے small یعنی چھوٹے everyday مطلب روز مرا کے یا روزانہ actions یعنی کاموں کے ذریعے یا آمال کے ذریعے or یا significant significant کا مطلب ہوتا ہے sacrifices یعنی قربانیوں کے ذریعے sacrifices کہتے ہیں قربانیوں کو it is a feeling that drives individuals to contribute positively to their nations یہ وہ احساس ہے جو افراد کو اپنی قوم کے لیے مصبت کردار ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے whether through small everyday actions or significant sacrifices چاہے وہ روز مرا کے چھوٹے کاموں سے ہو یا اہم قربانیوں کے ذریعے ہو true patriotism goes beyond mere words true مطلب سچی یا حقیقی پیٹریوٹیزم یعنی حب الوطنی یا وطن سے محبت goes مطلب جاتی ہے beyond مطلب سے آگے یا دور mere اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو محض یا فقط words یعنی الفاظ سے true patriotism goes beyond mere words حقیقی حب الوطنی محض الفاظ سے بالاتر ہے goes beyond مطلب دور جاتی ہے یا بالاتر ہے mere words یعنی محض الفاظ سے true patriotism goes beyond mere words حقیقی حب الوطنی محض الفاظ سے بالاتر ہے it مطلب یہ involves a deep respect for the country's values traditions and laws involves مطلب شامل ہے یا شامل ہوتا ہے a deep ایک گہرا respect یعنی عزت و احترام for کے لیے the countries یعنی ملک کا یا ملک کے لیے values یعنی اقدار کا traditions روایات کا and laws اور قانون کا it involves a deep respect for the country's values traditions and laws اس میں ملک کے دار روایات اور قوانین کا گہرا اترام شامل ہے دیر یعنی اپنی یا اپنے society یعنی معاشرے کی striving اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو کوشاں یا مہنت کرنا یا مہنت کرتے ہیں to uphold یعنی uphold مطلب برقرار رکھنے کی hold کر کے رکھنے کی justice یعنی انصاف کو peace یعنی امن کو سکون کو and or unity یعنی اتحاد کو پیٹیوٹک citizens work for the betterment of their society مہب وطن شہری اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں striving to uphold justice peace and unity انصاف امن اور اتحاد کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں they take pride in their national identity and are committed to preserving the sovereignty they مطلب وہ take take pride مطلب فخر کرتے ہیں ویسے take کا مطلب ہوتا ہے دوستو لینا take pride یعنی فخر کرتے ہیں ان مطلب میں their یعنی اپنی national یعنی قومی identity یعنی شناخت پر identity کہتے ہیں شناخت کو and or are مطلب ہیں یا ہوتے ہیں committed یعنی پور عظم to preserving preserve کا مطلب ہوتا ہے دوستو تحفوظ کرنا یا محفوظ کرنا to preserving یعنی محفوظ کرنے کے لیے یا تحفوظ کرنے کے لیے the sovereignty اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو خودمختاری sovereignty یعنی خودمختاری and dignity of their homeland and مطلب or dignity یعنی وقار dignity کہتے ہیں وقار کو of مطلب کی دیئر یعنی اپنے homeland یعنی وطن کی homeland کہتے ہیں وطن کو they take pride to their national identity وہ اپنی قومی شناخ پر فخر کرتے ہیں and are committed to preserving the sovereignty and dignity of their homeland اور وقار کے تحفوظ کے لیے پور عزم رہتے ہیں اور اپنے وطن کی خود مختاری اور وقار کے تحفوظ کے لیے پور عزم رہتے ہیں in times of crisis patriotism often becomes a unifying force bringing people together to support and protect their nation in مطلب میں times یعنی اوقات میں of crisis of مطلب کہ crisis کہتے ہیں بہران کو patriotism یعنی حب الوطنی often اکسر becomes بن جاتی ہے unifying ایک unifying کا مطلب متحد یہ unity سے نکلا ہے word unifying مطلب متحد force یعنی قوت یا طاقت bringing مطلب لانا یا لاتی ہے people لوگوں کو together مطلب اکٹھے یا ایک ساتھ to support حمایت کے لیے یا مدد کے لیے and or protect مطلب حفاظت کے لیے their مطلب ان کی یا اپنی نیشن یعنی قوم کی in times of crisis patriotism often becomes a unifying force بہران کے وقت حب الوطنی اکثر ایک متحد قوت بن جاتی ہے bringing people together to support and protect their nation جو لوگوں کو اپنی قوم کی حمایت اور حفاظت کے لیے اکٹھا کرتی ہے سو فرینڈز یہ تھا ہمارا آج کا پیرا گراف اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوسفل لگی تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں سو فرینڈز اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیو کی مدد سے اپنی سپوکن انگلیش کو امپروو کرنا تو ہمارے اس چنل کے ساتھ کنیکٹ رہیں تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ